اگر آپ نے انسان ظالم اور خطرناک سنا ہوگا آپ نے کسی حادثے کو خطرناک اور ظالم سنا ہوگا آپ نے کسی گنڈے کو خطرناک اور ظالم سنا ہوگا لیکن کیا آپ نے بائیگن کو خطرناک سنا ہے آئی بائیگن جی ہاں میرے دوستو بائیگن وہ بھی جان لے وا وہ بھی خطرناک وہ بھی آپ کو جہنم ڈالنے والا تو اگر ہندو سمودائے کی آپ بہت عجت کرتے ہیں اور ہندو سنگٹھن کے نیتاؤں اور باباؤں کو بہت مانتے ہیں تو آج سے بائیگن کھانا بند کر دیجئے اب مہلا ایک بابا ہے مطلب پتہ نہیں کیون سی کہانی کے تحت یہ بیان دے رہی ہیں انہوں نے پورے بائیگن کمیلٹی کو بائیگن ثابت کر دیا اور کہہ دیا کہ اگر تم نے بائیگن کھا لیا اور اتنے دنوں کے بھیتر تمہیں موت آگئی تو تم جہنم جاؤگے پتہ نہیں بائیگن ان کو کسی اور چیز میں نظر آ رہا ہے یا بیگن میں کچھ اور چیز نظر آ رہی ہے بیگن میں کوئی اشلیل چیز نظر آ رہی ہے یا ان کی کسی جاننے والی نے کوئی بیگن کے ساتھ غلط کام کر دیا یا ہو سکتا ہے بائی صاحب انہوں نے کوئی فلم دیکھی جس میں بیگن کا کچھ غلط بھرتا بنتا ہے دیکھ لیا ہو اب ایسے بیان کو سننے کے بعد آپ کیا کہیں گے لیکن یہ ٹائٹل پر خبر اس لیے ہے کیونکہ اس طرح کا بیان ہمارا کوئی مولوی دے دے پھر دیکھو آپ ان کے خائمے میں کیا آگ لگتی ہے سنیے بیگن کا جو سیون کرتا ہے تو پدم پران کے انشار یدی بیگن کا سیون کیے ہوئے وقتی کی ستائیس دنوں کے اندر مرتی ہو گئی تو اسے نرک میں جانا پڑتا ہے یدی آپ نے بیگن آج پایا ہے آج سے ستائیس دنوں کے اندر کسی دن بھی مرتی ہو گئی تو نرک کا وہ بھاگیدار بنتا ہے اس لیے بیگن کا سیون کبھی نہیں کرنا چاہیے آج بیگن موڈی سرکار سے گزارش ہے کہ بیگن کو دیش میں تورنت پربھاو سے بین کر دیا جائے ماننے پردان منتری موڈی جی سے انورود ہے کہ بیگن اتنا خطرناک ہے تورنت اس پر کاروائی کر کے بیگن کی فصل کو مٹایا جائے اور بیگن کو یا تو صرف ایکسپورٹ کیا جائے آج ہندو دیوی نے یہ بات کہی ہے کچھ تو سچائی ہوگی آئیے میرے دوستو اب اگلی بڑی خبر دوستو بھاجپا نہ ہو گئی ٹائٹ اور سرفیکسل سے بڑیا کام کرنے والی پاؤڈر ہو گئی جی ہاں اجید پوار کی پتنی پچیس ہزار کروڑ کا گھپلا کیے تھی یعنی ان پر اسکیم کا آروب تھا لگ بگ وہ آروب ثابت تھا اب اچانک سے ان کے اوپر سے سارے مقدمیں ہٹ چکے ہیں کلین چٹ بل گئی ہے آپ کو معلوم ہے نا کیسے بی جے پی جوائن کر کے جی ہاں بی جے پی جوائن کرتے ہی پچیس ہزار کروڑ کا گھوٹالہ ماف کر دیا گیا ہے تو دوستو اگر آپ سے کوئی غلط کام ہوا ہے اگر آپ نے کسی کا بلاتکار کیا آپ نے مرڈر کیا آپ نے کچھ بھی کیا تورن پر بھاو سے پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بی جے پی جوائن کیجئے ماف ہو جائے گا یہ ایمیج بھاچپا کی بن چکی ہے حضرات محترم لوگ سوا چناؤں لڑ رہی ہیں بی جے پی کی طرف سے اپنی سگی بھاوی کے خلاف یعنی بھاچپا کے اندر آپ یہ بھی ہنر دیکھئے کہ سگو کو سگو کے خلاف کھڑا کر دیتی ہے آئے گا تو موڈی ہی یہ ٹیلنٹ تو ہمارے موڈی جی میں ہے لوگ کہتے ہیں نہیں موڈی جی نہیں آنے چاہیے کیوں نہیں آنے چاہیے موڈی جی لا بھائی لا بھگوالا میرا لوگ کہتے ہیں ایم ایسے کیسے آ جائیں گے ایسے کیسے کیسے ایسے کیسے نہیں آئیں گے موڈی جی سوچ کے دیکھو آج حال دیکھو بھارت کا پہلے جب موڈی جی نہیں تھے کسی کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہماری گلی میں کون ہندو ہے کون مسلمان سب ملکے رہ کرتے آج دیکھو آج ہم ہر تیوار پر مججد کے آگے جا کے ناچتے ہیں ہم مندر جائے نہ جائے لیکن ہم کو ہر جگہ مندر چاہیے ہم مندر جائے نہ جائے لیکن مججد توڑ کر ہمیں مندر چاہیے اور یہ کام کون کر رہا ہے موڈی جی کر رہے ہیں رام جی کو کون لائے موڈی جی رام جیسا افتار کس کا ہے موڈی جی بھارت ماں ہے اور باپ کون ہے موڈی جی آج ہم آئی مرجی میں جو آرہا ہم وہ کر رہے ہیں ہم چلتے ہو کسی کو کنٹاپ مار دے کسی کی دکان بند کروا دے کسی کی جت تار تار کر دے کچھ بھی کر دے لیکن کسی کی دکان بند کروا دے موڈی جی ہماری ریلیا نکلتی ہے ہماری آرتی کری جاتی ہے کیوں نہیں چاہیے بھائی ساپ پھر موڈی جی کا جیتنا پہلے کا لگو سو سورے پہلے کوئی سینی نہیں سب ملکے رہ رہے ہیں حد ہو گئی ایسے کیسے ہو سکتا بھائی اب دیکھو دن ہر تیوار پر ہم ناچ رہے ہیں جس علاقے میں مسجد ہے اس علاقے میں ہمیں پتھر چلا ہوئے ہیں پھر ہم ہی ان کے گھر توڑوا دیتے ہیں اب ہمیں کیوں چاہیے بکاس بھائی ہم یہی تو بکاس ہے ہمارا کہ ہم کچھ بھی کریں ہمارا ساتھ کچھ نہ ہو دیکھتے ہیں موڈی جی نے تین دن پہلے کھل کے بول دی نا یہ ہمارا چاہیے بھائی پہلے گوبر کو گوبر سمجھتے تھے ہمارے موڈی جی نے گوبر کو کتی جد دی کہ آج اسے کھانے لائک سمجھ رہے ہیں پیسا گاؤمود کو کتنا پیار دیا کہ آج اسے پینے لائک سمجھ رہے ہیں یہاں یوں کہہ رہے ہیں موڈی جی کیوں موڈی جی نے آج اسے دن لو بوٹ دو یا نہ دو ایویم تو ہماری یہ آج اسے موڈی بھائی شخص کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ مطلب کچھ بھی آئیے بابا کانڈ دیو کا کانڈ سنیے دسیوں مرتبہ سپریم کورٹ میں مافی مام چکا ہے بابا کانڈ دیو لیکن مافی ویر ہونے کے بعد بھی مافی نہیں مل رہی ہے ان کی نسلی آپ جانتے ہیں مافی ویرو سے ہے پہلے پورے دیش کو بے وکوب بنایا فرضی ایڈ چلوایا لوگوں کو اچھا بنایا اور اس کے بعد خوب پیسہ کما کر آج مافی مانگتے پھر رہے ہیں سپریم کورٹ نے پھر سے لطان لگائی ہے اور صاحب طور سے کہا ہے کہ تم نے جھوٹا وعدہ لوگوں سے کیا لوگوں کو بے وکوب بنایا اور اب آیا ہے تم مافی مانگنے دوستو یہاں پر بھی جو بابا ہیں وہ کھیل گئے ہیں بابا نے کیا ڈس لاکھ روپے خرچ کروا کے دیش کے چھوٹے موٹے اخباروں کے چھوٹے موٹے کولم میں کونے کوتڑے میں مافی مانگ لی فرنڈ پر مافی نہیں مانگی ہاتھ جوڑ کے بابا اگر اتنی اوقات اتنا تو سچا ہے تو تو اپنی پوری تصویر لگاتا فرنڈ پر اور اس کے بعد بڑا بڑا لکھتا ماف کر دو جھوٹ بولا تھا اتنا لکھتا تو سپریم کورٹ ہو سکتا تھا تجھے ماف کر دیتا لیکن آپ کو بتا دوں کہ ایسا نہیں ہوا چھوٹے چھوٹے کولم میں دس پندرہ اخباروں میں دس پندرہ لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد اس نے بھائی صاحب جو ہے مافی مانگ لی لیکن سپریم کورٹ نہیں سوال کر لیا کہ یہ کونسا طریقہ ہوا چھوٹے چھوٹے کولم میں کونے کوتڑے میں تم مافی مانگ رہے ہو تو یہ مافی ہم مانیں گے نہیں بہرحال مافی نہیں ملی ہے اور بابا رام دیو بری طرح سے اس وقت فسے ہوئے ہیں کورٹ کا ویڈیو جو ملا ہے وہ دکھا رہا ہوں آپ کو بابا جی آپ نے آپ نے مافی نامہ دیا اور سب آپ نے پیپر میں بھی دے دیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب مافی آپ کو مل جانی چاہیے کچھ تو کہیے بابا جی ہزرات مہترم آئیے اب ان لوگوں کے مو پر جوٹا مارتے ہیں بہت مہنگا ہے تمہارے دونوں انڈے جائیں گے اس میں دوستو بتا دوں آپ کو کہ یہ جوٹا میرا من کر رہا ہے ان لوگوں کے مو پر مارنے کا جو مسلمان ہو کر بی جے پی کو پروموٹ کر رہے ہیں یا کرتے ہیں اور صفائی بیان کرتے ہیں کہ بی جے پی نے یہ کیا یہ کیا ہمارے مودی جی نے یہ کیا ہماری جو علاقے کی جو بی جے پی کی نیتا ہیں بی جے پی کے نیتا ہیں انہوں نے ہمارے لئے یہ کیا یہ کیا جھاڑو لگوا دی ہے گری میں صفائی کروا دیا ہے لائٹ لگوا دیا ہے پانی بڑیا آ رہا ہے کوڑا اٹھوا دیا ہے یہ یہ بات کر کے آپ کو بے اکوب بنانے والے دوستو اب خود دیکھئے نا جو راجستان کے بی جے پی کے علپ سنکھک سمودائے کے گروپ کے جو بی جے پی کے ادھر چنیتا تھے انہوں نے نیوز ٹونٹی فور پر رینڈم بیان دیا اور انہوں نے کہا پوچھنے پر کی جو راجستان میں ہی مودی جی نے مسلمانوں کے خلاف بیان بازی کری اور مسلمانوں کو گھس پیٹ گیا اور نہ جانے کیا کیا بتایا اس سے پرسنل لیول پر ایز اموسلی مجھے تکلیف ہوئی مجھے وہ سٹیٹمنٹ مودی جی کا اچھا نہیں لگا اور ہم دو تین سیٹ یہاں سے ہاریں گے پہلے وہ بیان سنیے کیونکہ اسی بیانے کے بعد بجائے اپنے سٹیٹمنٹ کو کریک کرنے کے سب کا ساتھ سب کا وکاس کے بات کرنے والے جھوٹے ویکتی کو صفائی دینی چاہیے تھے ایسا نہیں ہوا بلکہ اسی زلا عدیق عالپ سنکھیک سمودائے کے اس بی جے پی نیتا کو مسلم نیتا کو لات مار کر نکال دیا اس بیان کے بار سنیے اس بار ہم تین چار سیٹے لوز کریں گے بی جے پی ہار رہے تین چار سیٹے باقی جیت جائے کون کون سے کمپیٹیٹیو ہے ایک تو چورو راجستان میں ایک بار میرے کمپیٹیٹیو ہے رویندر سنگھ باٹی وہ نیا چہرہ ہے تو مجھے لگتا ہے لوگ اس کے ساتھ جا رہے ہیں میں بی جے پی سالوک کرتا میں جیلا دیکھ ہوں بی جے پی جیلا دیکھ ہوں بارتی زندہ پارٹی سے مامڈانو میں مسلم ہوں مائنورٹی مورچے کا دیکھ ہوں لیکن ستے کو میں نکارتا نہیں ہوں میں سیدھی باتیں کرتا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں راجستان میں تین چار سیٹوں کا نقصان ہوگا جی مجھے ایسا لگ رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ میری سوچ ہے شراؤ تو ہو لیے ہو لیے ابھی 26 کو دوسرا چاہ رہا ہے تو کوشش کر رہا ہے کہ باقی سیٹوں پر ہم لوگ جیتے تو اسی لیے راجستان میں جا کے موڈی جی نے یہ مسلمان اور ہندو والی بات کری کیا ایسا بین مسلم پارٹی کو چھوڑ دوں تو مجھے اچھا نہیں لگا ان کا اسٹریٹمنٹ اور یہ خالی نریندر موڈی اکیلے کی پارٹی نہیں ہے بارٹی جنتا پڑے مارے سے سیکڑو مسلمان جوڑے ہوئے ہیں تو جب ہم جنتا میں ووٹ لینے جاتے ہیں مسلم سے مانگتے ہیں تو ہمیں بھی تکلیف ہوتے ہیں مسلمان پوستا ہے ہمارے سے کہ ایسا بولا بتاؤ تمہارا پاس کیا ہوتا ہے نریندر موڈی جب اس طریقے کی بات کرتے ہیں تمہیں ان کو بھی میل کرنے والا ہوں ان لکھنے والا ہوں کہ اس طریقے کی باتیں واہیات باتیں نہ کریں تو بہتر ہے بھلے وہ پردان منطری ہیں بھلے پارٹی ان سے چلتی ہے ان کا ایک بہت بڑا فیس ہے لیکن پھر بھی پارٹی ہم سب کارے کرتے ہیں تو یہ ہندوستان ایک بلستہ ہیں جس میں سارے فول ہیں تو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا بھلے پارٹی میرے خلاف فائنل سراسل کارے ہوئی کرتی کرتے ہوئے گریما کا وہ اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے تو گریما کس کھیت کی مولی ہیں اچھ اوہ سوری گریما مطلب اپنی جب خود کی اجھگ کا خیال نہیں رکھنا ہے کیوں کس پد پر ہیں تو بھائی صاحب کیا ہوگا کھلا 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 مسلم ویروضی ہو چکے ہیں ہمارے ماننے پیارے پردان منطری جی میرے دوستو ادھر آپ جانتے ہیں کہ دیش کا ماحول کیا ہے چناؤ آیوگ تو بلکل خاموش ہے اگر کوئی دوسری پارٹی کا نیتا کچھ کرے تو چناؤ آیوگ کرن لگ جاتا ہے اور وہ دوڑتا وہ پہنچ جاتا ہے لیکن یہاں بی جے پی کا نیتا یا بی جے پی کا کوئی بھی کارے کرتا ہو وہ کھلن کھلا چناؤ آیوگ کے کانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں لیکن مجال ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی ہو اب اس پر چھاتروں نے بھی ویروت کرنا بند کیا ہے اس بار پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے لیکن دلی یونیورسٹی کے چھاتروں نے چناؤ آیوگ کے ندھن پر تثا کتیت ندھن پر شوک بیاکت کیا ہے اور ریلی نکالی ہے دوستو وہ کعاوش سنی ہوگی آپ نے الٹا چور کوتوال کو ڈاٹے سنیئے موڈی جی کہہ رہے ہیں کہ کانونگریس نے ہنسا کو بھاچپا نے کیا ہے یا کانونگریس نے کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ موڈی جی اور موڈی جی کے نیتا کچھ بھی بول رہے ہیں پریانکہ گاندی بھڑکی ہیں کیونکہ منگل سوٹر چھیننے کا الزام لگا دیا موڈی نے اور پردار منطری موڈی نے کہہ دیا کہ کانونگریس اور دوسری پارٹیوں نے پچھلے ستر سالوں میں آپ کا سونا اور منگل سوٹر چھینہ ہے کون پتنی کو چھوڑ کر منگل سوٹر کی بات کر رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے لیکن پریانکہ گاندی نے اس پر موتوڑ جواب دیا ہے اور اصل میں پریانکہ گاندی نے آئینہ دکھا دیا اور کہا کہ ہوا ہے کہ کونگریس پارٹی چاہتی ہے کہ آپ کے منگل سوٹر اور آپ کا سونا آپ سے چھین لے ستر سالوں سے یہ دیش سوطنتر ہے پچھپن سالوں کے لیے کونگریس کی سرکار رہی ہے کسی نے آپ سے سونا چھینہ آپ کے منگل سوٹر چھینے اندرہ گاندھی نے اپنا سونا جب جنگ ہوئی تھی اپنا سونا دیش کو دیا میری ماں کا منگل سوطر اس دیش کو قربان ہوا ہے وہیں میرے دوستو ڈیمپل یادو نے بہت خطرناک بیان دیا خطرناک سوال کیا فلم موڈی جی کتنے بھی بن والے لیکن کوئی بھی پلواما نہیں بھولے گا کتنا بھی نوٹنگ کی کر لو سب کو پتا ہے کہ پلواما میں ہاتھ کس کا تھا اچھے سے پتا ہے ڈیمپل یادو نے یہی پوچھا کہ اچھا بتائیے پھر پلواما میں شہیدوں کی پتنیوں کا منگل سوطر چھیننے والا کون تھا آج تک نہیں پتا چل پایا کہ اتنی بھاری ماترہ میں آر ڈی ایکس کیسے پہنچا بینہ سرکار کے جانکاری کے ازرائیل امریکہ کے بعد اگر کوئی انٹریجن دنیا میں خطرناک ہے تو ہماری خود کی ہے انڈیا کی لیکن بھارت کی تمام خوفیہ ایجنسی سرکاری ایجنسی ان کو پتا ہی نہیں کی آڈے اتنی بھاری ماترہ میں آ کیسے گیا اب فلمیں بنوا بنوا کر لوگوں کا برین واش کر رہے ہیں کیا پاکستان کا آتنگ کی حملہ تھا اس کے بعد ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا میرے دوستو ڈیمپل یادف کا سوال حقیقت ہے میرے ہندو بھائیو آپ کو یاد ہوگا ایک وقت تھا جب میں کہتا تھا کہ ہندو سنگٹن ہیں یہ دوسرے دھارمک نام پر بنے ہوئے ہندو سنگٹن ہندو سینا یہ جو بھگوان کا نام لے کر جاگران کر ریلی نکال کر بھگوان بھگوان اور پرماتما پرماتما رام رام کرشن جی کرتے ہیں اصل ہر قدم صرف بی جی کو جتانے کے لیے ہوتا ہے ورنہ دھارم گروپ بات پولٹیکل کرے accept کیسے کر سکتے ہو بھائی جس کو بھگوان سے مطلب ہے جس کا سنگٹن صرف بھگوان سے جڑا ہوا ہے پرماتما سے جڑا ہوا ہے جس کا اوپر سے کنیکشن ہے تو اس ہندو ہندو ویروڈیو کا ویناش کانگریس بھگاؤ ہندو ہندوستان کو بچاؤ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیا گیا ہے کہ موڈی جی کا ریفرنس دے کر آج ہندو سمودائے اور ہندو سنگٹھن دوسروں کو نشانہ بنا رہے ہیں یہ ثبوت ہے موڈی جی کی hate speech کا ریزل یہ ہے کہ ہر جگہ پوسٹر لگ رہے ہیں کہ موڈی جی نکاح سب کا ساتھ سب کا وکاس اور مسلم ویروڈیو کا ویناش آپ سمجھ یہ کانگریس کے خلاف لگا ہے سوچ تو مسلمانوں کا یہ کیا حال کریں گے تو سوچ سمجھ کے بٹن دوائیے گا تانہ شاہی کی ایک لیمیٹ ہوتی ہے لیکن اس لیمیٹ سے پچپن ہزار کلومیٹر آگے ہمارے پردان منطری موڈی جی جا چکے ہیں دوستو برہیلی میں روڈ شو ہونے موڈی جی کا پترکار مہودے بھی آتے ہیں ہم جیسے لوگ بھی جاتے ہیں کور کرتے دن بار جو جو گرافر لے چلیں گے وہ اپروو کریں گے یہ اچھا نہیں لگ رہا یہ ویڈیو سولو موشن شب کا گانہ لگا دوست پہ یہ پنجھا بھی یہ اچھا لگا یہ یہ کنو لنک پر پلوڑ ان کو فوڈو اچھی نہیں کشتا مطلب کوئی کور نہیں کرے گا جو موڈی جی دوستر سے آئے گا وہی ان کو ملے گا اور وہی ان کو چلانا ہے کیا تانہ شاہی کی پراکاش تھا ہے بھائی موڈی جی نے حال میں دو دن پہلے جو ہیٹ سپیچ دیا اس کے خلاب پورے ہندوستان میں شانتی رہی ہونا کچھ اور چاہیے تھا ویروت کرنا چاہیے لوگ سوال کرنا چاہیے سیدھا پدان منطری سے سوال کرتے لیکن آواز اٹھی تو کیرلا کے بہادر مسلمانوں کے دوارہ اٹھی اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن کے چھاتروں نے پروپر ریلی نکالی اور موڈی جی کے ویروت میں اور موڈی جی کے جو ہیٹ سپیچ والا معاملہ ہے جو نفرتیہ بیان تھا اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے ڈاون 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 حضرات مہترام اگلی خبر بھاژپا دھگ جنیتا نتن گٹگری صاحب کی مہاراشت میں بھاشو کے دوران چکر کھا کر گر گئے میں امید کرتا ہوں کہ بھاجپا کا کوئی بھی نیتا نہ گرے حالانکہ جس حساب سے گرے اس حساب سے اب آگے نہ گرے تو زیادہ بہتر ہے مادھوی لطا کو کون نہیں جانتا ہیٹ سٹائل کی وجہ سے اور ہیٹ ایکشن کی وجہ سے پوری دنیا ان کے چہرے کو پہچان گئی ہے مادھوی لطا ہیدر آباد سے بی جے پی کی جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے اوپر آخرکار ایف آئی آر کر دی گئی ہے کیونکہ انہوں نے مسلمان ویرودھی سائن کیا تھا اور دنگا بھڑکانے کی کوشش کی تھی بی جے پی کی بسنتی میرے دوستو مانے نے ہیما مالی کا ایک انٹریویو وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے بھاجپا کے نیتاؤں کا تھاٹ بات دکھایا ہے انہوں نے کہا کی میں کیوں روڑ پر اتروں ہوں میں تو دفتر میں بیٹھنے کا کام ہے میرا دفتر میں بیٹھتی ہوں ہاں جب ضرورت ہوتی ہے تو پبلک کے بھی جاتی ہوں فوٹو بھی کچھاتی ہوں اور میرا کام تو دفتر کے اندر کا ہے یعنی ایگو گرور گھمنڈ ارے جب راجہ میں ہو تو منتریوں میں تو ہوگا ہی کام یہ نہیں کہ میں جرگر جائے کے بیٹھا ہونکے ساتھ this is not my job میرا کام کیا ہے پرائے مینیسٹر جو ہے وہ تڑی everybody's house they go they've got different work for him میرے ہشاب سے as a sansat میرا الگ کام ہوتا ہے پبلک میں جب meetings اگرہ ہوتا ہے ہم جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں ہمارے ودایت لوگوں کے level میں ان کے ساتھ رہیں گے that is their duty to do that my duty is when there is a requirement I am there when it is not required why every day I should be sitting with everybody there is no need but I am doing my work my work is with office I go to the meetings I get execute so many things what is happening in different department وہ سب میں دیکھتی ہوں وہ سارا کام implement کرتی رہتی ہے یہ کام زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں میں بیٹھنا ضروری ہے لوگوں میں بیٹھنگے فوٹو لیں گے اور کیا کریں گے دیکھئے بھاجپا کا سیدھا حساب ہے بھاجپا ماشاءاللہ سے بہت بہت شکریہ بھاجپائیوں کا کہ وہ کھل کر اپنا مینیفیسٹو پیش کر رہے ہیں ان کا ساتھ طور سے کہنا ہے نہ روٹی ملے گی تم کو نہ کھانا ملے گا نہ نوکری ملے گی نہ کوئی تمہارا بھوکاس ہوگا دیکھو اگر کچھ بھی نہ ملے تب بھی تمہیں بھاجپا کا ووٹ دینا ہے کیونکہ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی اسی دیش کے لیے پردان منطری موڈی کو جتانے کے لیے بھارت کے فائدے کے لیے موڈی کو ووٹ دینا ہوگا اب یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ موڈی کے فائدے کے لیے نیتاؤں کے فائدے کے لیے کس کے لیے یہ ووٹ مانگ رہے ہیں لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ بھارتیے ہندو سمودائے کے لوگ بڑے ہی خوش ہو کر ایسی اجول فجول باتوں کو بڑے محبت سے سنتے ہیں بڑا سبر ہے بھائی ہمارے لیے روٹی ملے یا نہ ملے کام ملے یا نہ ملے گھر ملے یا نہ ملے پر وہ دیکھو جس دیش کو آزاد کرانے کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانی تھی اس دیش کے لیے تو اس ویڈیو سے کلیر ہو گیا کہ نہ نوکری ملے گی نہ روجگار ملے گا نہ شکچہ ملے گی نہ ہیلتھ ملے گا کچھ بھی رہی ملے گا نہ کھانا نہ روٹی خود ہی اپنے موہ سے کہہ رہے ہیں لیکن موڈی کو ووٹ دینا پڑے گا دوستو اب یہ بات کر رہے ہیں دیش کے لیے قربانیاں دیش کی قربانیوں میں کسی بھی شہید کا نام آپ کو ان کی رسس والوں کی جھنڈی سے نظر نہیں آئے گا لیکن آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی دیش کو بچانے کے لیے موڈی کو ووٹ دینا ہے عجیب بھائی اور بربادی چاہتے ہو کیا 22 اپریل کو ان ناؤں میں بھاجپا کے میمبر آف پارلیمنٹ کھڑے ہو کر کھلن 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 ہیٹ اسپیچ دے رہے ہیں چناؤں آیوگ پوری طرح سے مردہ ہے نام ہے ان نیتا کا ساکشی مہراج جی ہاں کھلن کھلا وہ مندر مسجد کر رہے ہیں لیکن چناؤں آیوگ کی اتنی ہمت نہیں کہ ان کے خلاب کوئی کاروائی کرے تو مندر بن گیا ہے کاسی کی صدقی ہے مطورہ کی دیانی ہے مہاں کا مسکرہ رہے ہیں کیدانہ دھرشت ہو رہے ہیں بہمہ بندوی بشاک ان ملے رہے ہیں اب اٹک سے کٹک تک کنیا کماری سے کشمی تک جائے شریرام ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دیش میں چناؤں ہو اور دھنگا کرنے کی ساجش خاص پارٹی نہ کر رہی ہو چھتیزگڑ کے نارانپور کے علاقے میں سووروں نے سوور کا سر کاٹ کے مسجد کے پاس رکھ دیا دھنگا بڑکانے کے لیے ایک بڑی ساجش ناکام ہو گئی ہے اگر کامیاب ہوتی تو دیش کا حال اس وقت ایسا ہے کہ چنگاری اگر لنکا کے پاس لگے گی تو پورے دیش سے دھواں نکلے گا وپکش ختم ہو چکا ہے دگج نیتا جنہوں نے کام کیا تھا جیل میں سڑ رہے ہیں زندگی اور موت والا حساب ہے جینے مرنے والا حساب ہے انڈیا ایلائنز یو انڈیا گڑ بندن منا ہے وہ آپس میں کتے بلیوں کی طرح لڑ رہے ہیں تو آدمی کیا کہے امروحہ کے اندر انڈیا گڑ بندن کی میٹنگ تھی دانش علی کے سمرتن میں لوگ آئے تھے اور آپس میں ہی سیٹ اور بیٹھنے اور فرنٹ پر بیٹھنے کو لے کر اور کئی سارے آپسی من مٹاو کو لے کر وہاں بوال ہو گیا میڈیا وہاں پر موجود تھا اور انڈیا گڑ بندن پوری طرح سے ٹوٹتا ہوا اور گڑ بندن کی ایسی تیسی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے دوستو یہ کیا ہی جیتیں گے موسیقی میرے دوستو گجرات کے صورت میں جو دلال صاحب جیتے ہیں جو بی جی پی کے کینڈیڈٹ ہیں پورا نام ہے ان کا مکیش دلال بتا دوں آپ کو کی چناؤ آیوب پر تھوکتے ہوئے بی جے پی کے راشت مہا سچیب نے ایکسپ کیا ہے اپنا کرائیم بڑے خوشی خوشی کیونکہ پتا ہے کہ الیکشن کمیشن ان کو کچھ نہیں کہے گا انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے خلاف جتنے بھی نردلے لوگ کھڑے تھے ہم نے سب کو کہا تھا کہ اپنا نامانکن واپس لے لیجئے سب نے نامانکن واپس لیا جس کے بعد ہمارا بندہ نردلے جیت گیا میرے دوستہ آپ سوچنے گا ایورادا بھائی کیا ہو گیا یار کون سے موڑ میں آگئے میرے بھائی خبر ہی ایسی ہے سہم گیا ہوں اور دل میں تمنا بھی جاگ گئی ہے سہم آئے اس لیے ہوں کہ خبر یو پی کی ہے یو پی میں ایک گل فرنڈ نے اپنے دھوکے باز بوائی فرنڈ کے برات میں جا کر شادی میں جا کر اس کے مو پر یہ کہتے ہوئے تیجاب ڈال دیا تو میرا تھا میرا ہے اور میرا رہے گا اب بوائی فرنڈ کا مو تو جھلسی گیا اس کے ساتھ جو تین آس پاس جو عورتیں خریتی لڑکیاں خریتی ان کا بھی چہرہ جھلس گیا ہے اس لڑکی کو ترن پگڑ کر گاؤں والوں نے براتیوں نے مل کر بری طرح سے پیٹ کر پوریس کے حوالے کر دیا ادھارت دو سو چھتیس کے تحت معاملہ درج کر لیا گیا ہے چاروں لوگ تین لڑکیاں اور دولے میاں اس وقت اسپتال میں بھرتی ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گررڈفرنڈ کو دھوکہ دے کر بابو جی دوسری شادی کرنے جا رہے تھے اب کچھ محلائیں کہیں گی صحیح ہے لیکن دیکھئے زندگی برواد کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار تمنا والی دھوکے باز لوگوں سے بچ کے رہی ہے ایسا نہیں ہے ہر جگہ ہر جنڈر کے اندر دونوں جنڈر کے اندر آپ کو دھوکے باز ملیں گے ضرور نہیں ہے کہ ایک ہی جنڈر کو آپ تارگیٹ پر رکھیں اب ایسا ہی معاملہ ایک اور دیکھ لیجئے وپریت یو پی کے پرطاب گڑھ میں لڑکی کی سگائی ہو رہی لڑکی کا ایکس جیچن وہاں پہنچتا ہے لڑکی شالو کو وہ کڈنیپ کرتا ہے اور سنسان جگہ لے آ کر گولی مار دیتا ہے چار لوگوں کے خلاف ایپ آی آر درج ہوئی ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ عاشقی کا تھا لڑکی کہیں اور بہتر کی تلاش میں تھی بہتر کو چھوڑ کر بہترین کی تلاش میں لڑکیاں تو خاص کر رہتی ہیں اب ایسے میں ریزلٹ یہ ہونا تھا یہ صحیح نہیں تھا کسی کی زندگی خراب کر دینا برباد کر دینا بھائی یہ صحیح نہیں ہے پیار کرو محبت کرو اتنی کرو کہ کسی کی زندگی خراب یو پی پولیس کے ایک سے ایک کارنامے آتے ہیں یہ دیکھئے یو پی بلیا کا ایک اور کارنامہ دیکھ لیجئے یو پی بلیا کے پولیس محبت سے آتا ہے بلف چوراتا ہے اور پیار سے نکل جاتا ہے اب بلف چور اتر پردیش کی پولیس ہو گئی ہے بائی صاحب یوگی آدیتنات جی تو کہتے ہیں بہت شانتی امن پریم ہے وہاں تو کچھ کمی نہیں ہے تو یہاں پر میں پولیس والوں کی تنخواہ بڑھانے کی ڈیمانڈ کرتا ہوں یوگی آدیتنات جی سے میرا یہی کہنا ہے جو کون سٹیبل ہیں ان کی تنخواہ کم سے کم پچاس ہزار روپے کیجئے جو سب انسپیکٹر ہائی رینکنگ کے بندے ہیں آفیسر ہیں ان کی تنخواہ کم سے کم دیڑ لاک کیجئے اور جو ٹاپ آفیسر ہیں آپ کے ان کی تنخواہ کم سے کم پانچ لاک روپے کیجئے کیونکہ اگر اتنا تنخواہ آپ دے دیں گے تو شاید رشوت خوری ٹیبل کے نیچے پیسے لینا اور اس طرح کی چوری چکاری بند ہو جائے اس بات کو میرے دوست یاد رکھئے گا یہاں ہندو مسلم کا میٹر نہیں رہا جو بھی موڈی کو سرکازم کے زریعے کومیڈی کے زریعے بھی موڈی سرکار کو نشانے پر لے وہ چائے ہندو ہی کیوں نہ ہو اس کے بھی جان کے دشمن بن جاتے ہیں اور وہ سب موڈی بھکت ہوتے ہیں جو گائی کا لکھتی ہیں اور بہترین وی انگ رچتی لڑکی دھیٹ لڑکی انہوں نے پوسٹ کیا تھا نیچے دیکھئے اندرجیت کمار تیواری لکھتا ہے یہ مادر ہے اس کو گولی مارو اب دھیان سے اس تیواری کو دیکھ لیجئے مندر کے اندر کا پروفائل ہے سر کے سامنے فور ہیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں بھگو تلق لگا ہوا ہے کرتا پیام پہن کے نیتا بنا ہوا ہے یہ موضی بھکت ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کی موضی بھکت کی کی سنک ہوتی ہے ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ ایک ساٹھ روپے کا یہ ویڈیو دیکھا ہوگا سرمت درد ہو گیا ہوگا آپ کے دلی بھارت کی راج دھانی میں موجود ایک بہت فیمس جگہ ہے سو سی لیمپور سی لیمپور سنگ دلی کی راج دھانی میں ایک بہت فیمس جگہ ہے سنگ فیمس جگہ ہے سنگ سوری سوری سی لیمپور وہاں پر ایک رمضان میں ملہ جی کا ویڈیو بارل جاتا ہے آج کچھ بھی بارل رہ آتا کچھ بھی اور رات اور رات انسان سی لیمپور سکتا ہے ایسے ہی وہ 160 والے چچا ہے وہ بہت تکڑے لیول پر بارل ہوئے لیکن کس جگہ بارل ہوئے کس جگہ وہ رہ رہے ہیں وہاں کی سوسائیٹی کیا فرق پڑھتا ہے اب ڈلی کے یمنا پار کے لوگ اور وہ علاقہ اسی لیے بدنام ہے کیونکہ وہاں ڈسیپلن میں رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اب وہ بیچارے فیمس ہوئے ان کے ساتھ لوگ سیلفی کھچوا رہے ہیں کولابریشن کر رہے ہیں زبردست طریقے سے ان کو عزت مل رہی ہے اچھی بات ہے لیکن فین ہو کر ان کے فین بن کر اب ان کو سڑکو پر 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 شاند کیا رہا ہے ہائٹ بیچاری کی کم ہے تھوڑا کم زور ہے اور شریف ہے سیدھا زیادہ تو زبردست تی ان کو پرشان کیا جا رہا ہے جب ہم کسی سپر سٹار خود اپنے ستاروں کے ساتھ ایسا ہی کریں گے انہی لوگوں نے عزت دی اور اب جس کے فین ہیں انہی ملہ جی کو سڑکو پر 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 گلیوں میں پر بھرمپوری جعفرабاد کی گلیوں میں کیا جا رہا ہے سراسر غلط ہے بہت غلط ہے بھائی نہیں کرو پلیز مت کرو میرے ساتھ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں بائک سے گزر رہا ہوں تو آواز ماری آتی ہے چیک چیک کا آواز مارتے ہیں زبرستی جو ہے کندے میں لڑک کے فوڈو کشا ہیں لگتے ہیں مطلب ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ سے ہوں آپ مجھ سے ہیں آپ لوگوں کی عزت ہے آپ لوگ ہی میری عزت ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہماری ہمارے کپڑوں میں ہاتھ گھسا دو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھولو کچھ بھی کرو ٹھیک ہے کئی بار مجھے بھی گارڈ رکھ نے کا شوق نہیں لیکن جام مزید گیا آٹ ڈس گارڈ بھی کم پڑ گئے تھے اگر وہ نہ ہوتے تو شاید میں بینہ کپڑوں کے باہر نکلتا ایسا کھیچ آنے ہو جاتی تو اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کی عزت کی سب سے پہلے عزت کی کوئی وائرل ہو گیا یعنی سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے آپ ریسپیکٹ کرو اب میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے میں اپنی لوکیشن ایکسپوز نہیں کرتا جہا جاتا ہوں بھائی بتاتا نہیں کیونکہ بھائی مجھے کچھ ہو جا گا میرے گھر والوں کو تکلیف ہوگی آپ چالیس دن بات بھول جاؤ گے میرے گھر والے چالیس سال تک نہیں بھول اپنی سیکیورٹی اور سیوٹی اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے اب کوئی چلتے چلتے مجھ سے کہتے بھائی سیلفی لینی ہے سکتا سڑک پر سیلفی لینی ہوا ہے اب جو ہملاور ہیں جو میرے خلاف ساج شرچ رہے ہیں ان آپ کو سیلفی مل گئی لیکن ہماری جان کو خطرہ ہو گیا اب بات نکلی تو اپنے مطلب کی بات جو میرے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے میری گاڑی پر گولیاں چلیں پتھراؤ بھی بہت پہلے بھی ہوا تو دوستو اب جو ہم چلتے ہیں گاڑی کو سیکیور کر کے گاڑز کے ساتھ سیکیورٹی ہوتی ہے پہلے سے پلاننگ ہوتی یہ چیزیں اس لیے کرنی پڑتی ہے تاکہ میری بھی جان سرکشت رہے اور آپ بھی سرکشت رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رضا بھائی آگیا آج میرا بہت ہے آج ہمارا جنم دن ہے ہمارے گھر والے پہلے نہیں کرتے تھے بہت چھپل سے پٹائی ہوا کرتی تین سال پہلے تک اٹھا 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 اجت دینا شروع ہم سمجھ نہیں سوچتے کہاں سے پیدا ہو گیا مح رہا میرا ہر جگہ جاتا ہے نام خراب کر تھا کہ پھلانے کھل خاندان میں بیگار کر رکھا اس نے مل ایک دم بیڑا گھرک تھا میرا لیکن محنت کرتے رہے کرتے رہے ہمارا یہ کام بھی ہمارے گھرہ لوگ سمجھ نہیں آتا تھا لیکن دھیرے دھیرے جب دوسرے لوگ آ کر پوچھنے لگے کہ صاحب آپ کے بیٹے سے سیلس بھی لی رہی ہے صاحب آپ کا بیٹا گدر مچا رہا ہے تو باپ کو ہو گیا احساس کہ چلو کچھ تو کر رہا ہے اب جاتے گھر والے جاتے ہیں بہت زیادہ عزت ملتی بھائی ایک باپ کو بیٹے کے نام سے پہچان رہے ہیں باپ کے لیے بڑی چیز نہیں ہو سکتی ہے تو ہاں آپ تھوڑی زیادہ عزت میں لے رہے ہیں جوٹا چپل کیسے نہیں پیٹے ہم تو نہیں ایک جگہ فوکس ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا من اس کام میں لگ رہا ہے تو کوئی بھی کام ہو دنیا کا آپ اس میں اگر کیڑا ہو جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے یاد رکھی گا دوسری چیز کبھی کسی کو دیکھ کر اس کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش مت کرو ہمیشہ اپنا راستہ خود بناو اب میری گلی میں میرے محلے میں جو خود مجھے گری آتے تھے کل کیمرہ دیکھ کر کہ اتنی پھوڑو لے پتہ نہیں کیا کر رہے آج وہ خود اپنے اولادے گھسا رہے کیمرہ لے تو بھی کر رہا جیسے تو نہ جو کل تک ہم گھر آتے تھے وہ بھی موائل ہر جگہ کا ویڈیو بنا رہے بٹس اپ اسٹیٹر سب اب جو کل تک مجھے گالیاں بکتے تھے میری غیبت کرتے تھے اور میرے خود کے ویڈیو جینز پہن کے ویڈیو بنانا اس پہ بھی objection تگیر آج چپکیوی جینز پہنے آج ان کی بیٹیاں اب اپنی ماں کو بھی ریلز ملے کے آ رہی ہیں انسٹا گرام یوٹیوب سوشل میڈیا کیونکہ بھوک اب ان کو یہ نہیں پتہ جس کو تم کاپی کر رہے ہو آج تک اس نے پریوار کے کسی شخص کا نام تک نہیں کھولا نام لیکن اس میں عجت کم ہوتی ہے ہمارے گھر والوں نے سکھایا کہ عزت زیادہ کماؤ پیسہ تو ہاتھوں کا مہل آئے جائے آج ہے کل نہیں ہوگا لیکن عزت برقرار رہنے چاہیے تو اپن کو چاہیے پھول عجت عزت اللہ نے دی ہے تو یہ میں اس لیے بول رہا ہوگا پڑھائی میں من نہیں لگ رہا ہوگا بے فکر رہی دس وی کلاس میں 45% نمبر تھے میرے آج کلاس کا جو مونیٹر ہے وہ بی پی او میں کام کرتا ہے اور میری کلاس کے جتنے بچے ہیں وہ پورے مل کے تکس بھر دیتا ہوں گورنمنٹ کو سلام اللہ تو دوستو بہت بہت شکریہ یہ اللہ کا کرم ہے یہ میرے ماباپ کے نیک عمال ہیں اور آپ کی دعاؤں کا اثر ہے کہ ایک ناچیز اتنی بڑی چیز بن گیا بہت شکریہ آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے اور لگاتار اسی طرح سے میں کام کرتا رہوں گا اور آپ بس دعاؤں میں یاد رکی میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے تھے رضا گرافی چہین